پاکستان کے اندر جو اچھی اپرچونٹی ابھی آپ کو دیکھنے میں ملے گی نیکس ٹائم کے اندر تو بزنس کے پوائنٹ ایو سے بھی اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی یہ بائیک کا سٹاک کر کے اس کو سیل کرتا ہے تو اس کی اچھی خاصی مارکٹ ویلیو ہے اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یوڈیوپ چینل اسمان لیل ٹی وی دوستو آج آپ کو لیکٹک بائی کا احسار انٹرکشن دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو ایند تک دیکھیں سپیسلی جب سے پٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں تو یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا ورز یہ بھی لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے لائٹ کام آئے گی تھوڑا سا کمپرومائز ہوگا تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اس بائیک کا سب سے اچھا فیچر جو یہ ہے کہ یہ سیلف پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جسٹا آپ نے اس کو چابی دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ سپیڈ اس کا جو ہے تری سپیڈ ہوتی ہے یہ یہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ پہلی سپیڈ کے اوپر اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریبا جائے گی بیس سے لے کے پچیس تک نیکس جب آپ اس کو مزید آگے کی طرف پوش کریں گے بٹن کو تو یہ چالیس تک جائے گی دوسری سپیڈ کے اندر یہ چالیس تک جائے گی اور تیسری سپیڈ میں یہ مور دن سسٹی جو اپروکسیمیٹ ساٹھ کی سپیڈ تک رہے گی تو اگر آپ نے اس کے اندر اصل میں بیٹریز انسٹال ہوتی ہیں پانچ بیٹریز لگی ہوتی ہے جو بلیک نیچے آپ کو ایک ڈبا نمہ نظر آرہا ہے باکس اس کے اندر اور اس کے اندر ویورز یہ پانچ بیٹریز لگی ہوتی ہیں اس کو آپ نے چارج کرنا ہوتا ہے ٹوٹلی اور اس کے اندر کوئی بھی انجن والا سسٹم نہیں ہے انجن کی آپ نے اس کے اندر مینٹیننس نہیں کروانی ہے اس کی کوسٹ بھی آپ کو سیو ہوتی رہے گی تقریباً ایک بائک کی جو مہینے کی کوسٹ نکالیں تو وہ قریب قریب پانچ ہزار پر تک جا سکتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے بیک ریم کے ساتھ یہ موٹر لگی ہوئی ہے اس کی ورنٹی بھی ہوتی ہے اور یہ موٹر کافی پائیدار ہے اوورال بھی بہت اچھی چیز ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا تھا کہ اس کی جو 3 سپیڈ جو اس کی ہے یہ بٹن کے حساب سے اس کو مینج کر سکتے ہیں آپ میکسمم اس کی سپیڈ 60 تک جاتی ہے اور اس کی جو باقی سارے فیچرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی ویڈیو میں آگے شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جس طرح ہمارے پاس تریڈیشنل 70 سی سی کی بائک ہوتی ہے اس حساب کی یہ بائک بنی ہوئی ہے اس کے اندر ٹوٹل جتنا بھی آپ کے پاس یہ ریم ہے یہ بھی 70 سی سی کی جو بائک ہے اس کے حساب کے لگے ہوئے ہیں اس کے ٹیل لائٹ جو بیک لائٹ ہے وہ آپ کے سامنے ابھی اس کے انڈیگیٹرز ٹوٹل جو ہیں تو ویورز سیلف کی سٹارٹ کے ساتھ یہ یہاں پر ایک اور ہمارے پاس سوچ ہے یہ اگر آپ آن کریں گے تو اس کے انڈیگیٹر اس کی لائٹ بغیرہ ہورن بغیرہ جو ابھی چلنا شروع ہو جائیں گے ابھی آپ کو دفاع بھی دیتے ہیں اسے آن کر کے یہ ہم نے آن کیا اور ساتھ یہ دیکھیں ویورز ہورن کے بٹن جب ہی آپ ریس کریں گے تو یہ ہورن دے گی اور یہ ٹوٹل جو سوچ کا اور سیلف کا جو کنیکشن ہے یہ پانچوں بیٹری ہیں جو ان کے ساتھ ہی یہ سارا کنیکٹ ہے ڈریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ الگ کوئی بیٹری کی کنسپشن نہیں ہے تو ویورز اس کے اندر ایک اور سوال آتا ہے بھی کہ جو پانچ بیٹری آخر لگی ہوئی ہیں وہ چارج کتنی دیر میں ہوتی ہے تو یہ چار سے پانچ گنٹے لگ جائیں گے اس کو چارج کرنے میں ویسے یہ بھی ایک کومن فیگر ہے کہ آپ اس کو اوورنائٹ چارجنگ پر لگا دے تو بہتر ہے ویورز یہ اب یہ ہم اس کو آپ کا چارجنگ کا جو پوائنٹ دیا ہے وہ بھی ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں اصل میں یہ کور ہے اوپر سے اس لئے تھوڑا ایزی کلیر نہیں ہے یہ جیسے کہ لیپ ٹوپ کا اوڈاپٹر کے چارجنگ کا پوائنٹ دیا ہوتا ہے اسی طرح سے سیم ایز ایز یہ چارجنگ کا پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ نے اس کا اوڈاپٹر بھی ہوتا ہے وہ بھی ہے ویڈیو میں ابھی آپ کو آگے دکھا رہتے ہیں اور پریکٹیکلی دکھائیں گے جو بائک یوز کے اندر ہے اس کو بھی ابھی چارجنگ پر لگایا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں آگے دکھا دیتے ہیں دوستو ابھی آپ کو میں فائبر کا جو ہے بغیر ریپنگ کے کیونکہ وہ ریپنگ میں تھا یہ ہمارے پاس یوز میں بائک ہے کافی ٹائم سے چل رہی ہے اچھی رننگ میں چل رہی ہے اس کو ہم خود اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پر یہ چارجنگ پر لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہیں اور یہ اس کا اوڈاپٹر ہے نارمل یہ روٹین وائز اوڈاپٹر جو ہے یہ بھی اچھی اچھا میٹریل لگا ہوئے ہیں اور اس کو چارج کرنے کے لیے جو والد ساکٹ ہوتی ہے گھر کے جو نارمل والٹیجز ہیں وہ انیف ہے اس کے اوپر ہی یہ چارج ہو جاتی ہے پھر صبح آپ اس کو نیکسٹ دی جو ہے کافی زیادہ یوز کر سکتے ہیں تو ایک بار چارج کرنے کے بعد آپ اس کو ساٹھ سے ستر کلومیٹر جو آپ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس کی سپیڈ کو کتنا کم رکھتے ہیں جتنی کم سپیڈ ہوگی اتنی اچھی یہ ایوریج دے گی تو ویورز اس کی جو بجلی کی کنسپشن ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک بار چار جونے میں ایک سے ڈیڑھ یونٹ جو بجلی کا ہے وہ یہ کمزیوم کرتی ہے تو اس حساب سے کافی اکانومیکل ہے اور یہ ویڈیو جو ہے بنانے کا مقصد یہ تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جیسے کہ ابھی ٹائم چینج ہو رہا ہے چینج ہوتے ہو جو ٹرینڈ ہے ابھی کافی ساری اگر کوئی یہ بائیک کا سٹاک کر اس کو سیل کرتا ہے تو اس کی اچھی خاصی مارکٹ والیو ہے اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے اور پائیدار چیز ہے یہاں پر آئے یہ باکس کے اندر آپ کو فائبر ملے گا یہ ٹوٹل فائبر میں ابھی اس کی کورننگ کی ہوئی ہے اس لیے تھوڑا آپ کو کلیر میں نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ اگر ہم اس کے یہ ٹوٹل باقی سارے اس کی فینشنگ دیکھیں تو کافی اچھی ہے گریس فول ہے اور اچھا میڈیریل لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ ویورز آپ کے سامنے ہے بھی اور ساتھ یہ آپ کو بھی ایک اور چیز اس میں ویڈیو میں ایڈ کرتے ہیں کہ اس اوپر جو ٹینکی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کے اندر پیٹرول وغیرہ ڈلوانے کے ضرورت نہیں ہوتی یہ جسٹ ایک شیپ دینے کے لیے لگائی گئی ہے ٹینکی یہاں پر اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس کے اندر کلچ سسٹم لگا ہوا لیکن یہ ورکنگ نہیں کرتا کیونکہ یہ موٹر کے اوپر ساری ورکنگ ہے اس کے اندر ایک موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ بیٹریز کی مدد سے چلتی ہے یہ ویورز اس کے بیک سائیڈ پر جو شاک لگے ہوئے ہیں یہ سپرنگ والے شاک ہم اس کو کہتے ہیں یہ بھی کافی پائیدار ہیں اس کے اندر مزید ہمارے پاس کوئی چین والا سسٹم نہیں ہے آپ کو چین گراری سیٹ اور مینٹیننس بغیرہ جو ہے آئل چینج نہیں کروانا پڑتا اور اس کے ساتھ ہی جو ٹائر لگے ہیں وہ چھے پی آر کے لگے ہیں اور جو باقی نارمل بائکس ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کے اندر ویورز چار پی آر کے ٹائر لگے اس کو ٹریڈیشنل جو ہمارے پاس سیونٹی سی سی کی بائک جو ہوتی ہے اس کی طرز پر بنایا گیا ہے ٹوٹل ڈیزائننگ ایزی ٹو کیری ہے دو بندوں کے لیے بہت سکوندہ ہے اور آپ کی پیٹرول کی جو سب سے بڑی بچت ہے مینٹیننس کی سب سے بڑی بچت ہے کہ آپ کو اس کی مینٹیننس نہیں کروانی پڑے گی اس کا آئل چینج نہیں کروانا پڑے گا تو اس کے نائنٹی پرسنٹ تک اس کے فائدے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ ہے کہ جسٹ چارجنگ کا آپ نے بندواز کرتے رہنا ہے جب یہ آپ دیکھیں گے ایک بار چارج ہونے کے بعد پچاس کلومیٹر سے اوپر اس نے سفر کیا ہے تو اس کو آپ کو چار درور کرنا پڑے گا اور اس میں ابھی مزید کمپنی ایمپروومنٹ کے لیے جو جولٹا کمپنی ہے جس کی یہ جنہوں نے یہ انوینٹ کی بائیک اچھی اپرچونٹی دی وہ ابھی اس بات کے اوپر برکن کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ فاسٹ چارجنگ کا بھی بندوبست کیا جائے اس کے بعد بیورز اس کے اندر ٹوٹل میٹیننس کی بھی اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو ایک الگ میٹر ہے کچھ سرویس کے فسیلٹی ہر طرح کی جو ہے وہ کمپنی اس کو خود ریپیر آپ کو مینٹین کر کے دے گی اور اس کے علاوہ اس کا ایڈوانٹیز یہ بھی ہے بائیک کا یہ بائیک ایکونمیکل بھی ہے محول دوست بھی ہے اس میں پولیوشن بھی نہیں ہے اور جو وزیرزم پاکستان مہانکان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اپنا ایک ویو دیا ہے وہ بھی کافی پوزیٹیو ایمیج ہے اس کی بھی تو ویورز آئی ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیں